اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل اگر کوئی نماز کو آخری وقت میں پڑھ رہا ہے اور پوری نماز وقت میں ادا ہو جائے لیکن آخری ایک یا آدھا منٹ دوسرے وقت میں ادا ہو جائے تو کیا وہ نماز ادا ہوگی یا قضا کرنی ہوگی شیرین خان انڈیا سے تو نماز دیکھیں اگر قضا وقت میں بھی کچھ نماز ہو گئی تو نماز ہو گئی اس کی اور اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ادا ہوئی یا قضا ہوئی کیونکہ چاہے ادا کی نیت سے پڑھی ہو قضا کی نیت سے پڑھی ہو نماز بہرال ادا اس کی ہو جائے گی باقی یہ کہ ہاں البتہ فجر کی نماز اگر کسی نے شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج کا کنارہ نکل آیا تو پھر حنفیہ کے نزدیک اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اس کو سورج ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ نماز لوٹانی پڑے گی البتہ دیگر ائیمہ کے نزدیک نماز اس کی ہو جائے گی اگرچہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن ہو جائے گی دونوں طرف احادیث ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے من ادرک رکعتا قبل طلوع شمسی فقد ادرک الفجر جس نے طلوع شمس سے پہلے فجر کی ایک رکعت بھی پالی تو اس کی نماز ہو گئی یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی لیکن اس کے اگینس میں دوسری حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور ہر قسم کی نماز اس میں داخل ہے دونوں حدیثوں میں تاروس کی وجہ سے کہ احناف نے احتیاط والے پہلو پر عمل کیا کہ اگر ذرا بھی کنارہ سورج کے نکل آیا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی آپ پر لازم ہے کہ یہ نماز آپ دوبارہ لوٹائیں یہ فجر میں ہے باقی سب نمازیں ہو جاتی ہے لیکن جائز نہیں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا ایک حصہ بھی قضا ہو مغرب کوا کشا کی ازان شروع ہونے تک رہتا ہے یا آسمان پر سیاہی پھیلنے کے ساتھ مغرب کوا ختم ہو جاتا ہے فاطمہ ظہور سعودی عرب سے مغرب کا وقت آسمان پر جب سفید کنارہ غائب ہو جائے دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پر آپ کو سرخی نظر آتی ہے سرخی نظر آتی ہے تو وہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ سرخی بلاخر غائب ہو جاتی ہے پھر ایک سفیدی ہوتی ہے جو وائٹنس ہوتی ہے وہ وائٹنس بھی غائب ہو جاتی ہے تو اس کو شفق ابیز اور شفق احمر کہتے ہیں یعنی سرخ شفق اور سفید شفق پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے پھر جو وائٹنس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے ازانیں اکثر لیٹ ہوتی ہیں اس لئے ازان پر نمازوں کے وقت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو سرخ روشنی سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے اگر نہیں پڑی تو نماز خضا ہو جائے گی البتہ مغرب میں اتنی تاخیر درست نہیں ہے سفر میں تو آپ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں بلا وجہ اتنی تاخیر صحیح نہیں ہے بلکہ مغرب میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جلدی کرتے تھے تو نماز جیسے ہی صورت غروب ہو جائے تو مغرب میں جلدی کرنا لازم ہے ظہر اور اثر کی نماز کا وقت ظہر کا ٹائم کب تک ہوتا ہے اثر تک رہتا ہے یا پہلے ختم ہو جاتا ہے احسن ساؤتھ افریقہ سے دیکھیں جیسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے اثر کا شروع ہوتا ہے جیسے ہی اثر کا شروع ہوتا ہے ظہر کا ختم ہوتا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں جو راجع قول اور جمہور کا قول ہے لیکن ظہر کا ختم کب ہوتا ہے اور اثر کا شروع کب ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہا کی دو رائے ہیں اور دونوں قرآن و سنت سے ثابت ہیں تینوں ائیمہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل اسی طرح حنفیہ میں جو صاحبین ہیں امام محمد امام وہ یوسف امام حنفہ کے شاگردیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے اور جو زوال کا سایہ ہے وہ بھی ملا کے زوال کا سایہ کیا ہے جب سورج بلکل سر پہ ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز یعنی آپ خود کھڑے ہو جائیں تو ایک چھوٹا سا آپ کا سایہ بناوا ہوتا ہے اس وقت یہ سایہ سورج ڈھلکنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ سایہ اس لیے ہوتا ہے کہ سورج آپ کے بلکل سر کے اوپر سے گزرتا نہیں ہے تو اس کو زوال کا سایہ کہتے نہیں یعنی یہ وہ سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہے چھے فٹ کی ایک چھڑی ہے چھے فٹ کی آپ نے وہ چھے فٹ کی چھڑی زمین میں گھڑ دی اب کیا ہوگا سورج مچھرک سے نکلا تو اس چھے فٹ کی چیز کا سایہ ہوگا بہت لمبا سایہ ہوگا جیسے ہی سورج اوپر آتا رہے گا یہ سایہ سمٹ کے چھوٹا ہوتا رہے گا بیل آخر ہوتے ہوتے سورج جب بلکل چھوٹی پر ہوگا تو جو ممالک ایکویٹر پہ ہیں خط استعوا پر ہیں ان میں تو یہ سایہ زیرو ہو جائے گا لیکن پاکستان میں انڈیا میں سعودیہ میں اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہ سایہ زیرو نہیں ہوتا بلکہ سورج جب بلکل سر پہ ہوتا ہے تو یہ سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا یعنی ایک وقت آتا ہے کہ سایہ سمر سمٹ کے انتہائی چھوٹا ہو جائے اور پھر مزید چھوٹا نہ ہو بلکہ اب دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو تو یہ جب سب سے زیادہ چھوٹا ہو جائے گا سورج بلکل جب سر پہ ہوگا تو اس سایہ کو کہتے ہیں زوال کا سایہ اب فرض کر لیں ایک چھے فٹ کی چیز ہے اور سورج جب بلکل آپ کی کھوپڑی شریف پہ پہنچا تو اس چھے فٹ کی چیز کا سایہ رہ گیا ایک فٹ اور اب مزید ایک فٹ سے کم نہیں ہو رہا بلکہ سورج جب مغرب کی طرف ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک فٹ کا سایہ ادھر کو کھسکے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ والا سایہ کہلاتا ہے فائع الزوال زوال کا سایہ اب زہر کا وقت کب شروع ہوگا جمہور علماء کے نزدیک جیسے ہی سورج ڈھلکتے 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 کنارے پہ جاتا ہے یہ چھے فٹ کی جو چھڑی تھی اس کا سایہ پھیلنا شروع ہوگا اور یہ چھے فٹ کا سایہ بن جائے گا تو ابھی نہیں ہوا بلکہ وہ ایک فٹ کا سایہ جو زوال کے وقت تھا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو چھے فٹ پلس ایک فٹ سات فٹ کا جب سایہ ہوگا تو یہ وہ سایہ ہے جبکہ جمہور کے نزدیک ہر چیز کا سایہ ایک گناہ بڑھ گیا ہے یعنی اس میں زوال کا سایہ نکال کے ہر چیز کا سایہ ایک گناہ بڑھ چکا ہے یعنی اتنا ہی ہو گیا جتنی وہ چیز ہے تو جمہور علماء کے نزدیک زہر کا وقت ختم ہو گیا اور اثر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ خوب اس بات کو سمجھے جبکہ امام ابو حنیفہ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق ہر چیز کا سایہ جب زوال کے سایہ کے علاوہ دگناہ ہو جائے مثال کے طور پر زوال کا سایہ تھا ایک فٹ اور چیز چھے فٹ کی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سورج غروب ہوتے 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 ڈھلتے ڈھلتے اس چھے فٹ کی چیز کا سایہ بارہ فٹ ہو جائے گا اور پلس وہ زوال والا سایہ یعنی تیرہ فٹ ہو جائے گا تو زہر کا وقت ختم ہو گیا اور اثر کا وقت شروع ہو گیا دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں مضبوط دلائل ہیں جمہور کی دلیل حدیث جبریل ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو گیا تھا تو زہر کی نماز اس وقت پڑھائی اور پھر اس کے بعد اثر پڑھائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زہر یہ مشہور حدیث ہے زہر سے اثر تک کا یہ وقت ہے اور یہ اثر سے یہ اثر کا وقت ہے تو وہ اس میں ایک مثل میں پڑھائی ہے یہ حدیث جبریل ہے لیکن امام عنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص ایسی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے زہر تک محنت کی اس کو اجر ایک گناہ ملا ایک قیرات ملا ایک نے زہر سے اثر تک محنت کی اس کو بھی ایک قیرات ملا اور ایک نے اثر سے مغرب تک محنت کی یعنی اس امت نے گویا اثر سے مغرب تک محنت کی اور اس کو دو اخیرات ملے عمل کم کیا کم ٹائم میں کیا اور اب عجر دگناہ مل رہا ہے تو یہود و نصارہ نے پوچھا اللہ یہ امت عمل کم کر رہی ہے اس کو عجر دگناہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن کہے گا بھئی میں نے تمہیں جتنا تمہارا عجر بنتا تھا دیا ہے نا ان کو زیادہ دے دیا تو میرا فضل ہے تم پہ ظلم تھوڑی کیا میں نے مشہور حدیث ہے تو یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے ایک مثل پہ اس لیے کہ اگر زہر اور یعنی ایک مثل پہ ہم اس بات کے قائل ہو جائے نا کہ زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر زہر اور اثر کا ٹائم اور اثر اور مغرب کا ٹائم تقریباً سیم ہو جائے گا تو جبکہ حدیث سے پتا چل رہا ہے زہر اثر میں وقت کم ہوتا ہے سوری اثر مغرب میں وقت کم ہوتا ہے اور زہر اثر میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جب ہی ہوگا جب آپ اثر کو مثل ثانی پہ پڑھیں تو اور بھی دلائل ہیں تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام حالات میں ہمیں کرنا یہ چاہیے تاکہ تمام اقوال پہ اور تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے ہمیں احتیاطاً کرنا یہ چاہیے کہ ایک مثل سے پہلے پہلے زہر ہر قیمت پہ ہم پڑھ لیں تاکہ تمام فقہ کے نزدیک ہماری زہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے اور اثر ہم پڑھیں دو مثل ہونے کے بعد تاکہ تمام فقہ کے نزدیک اثر ہماری درست ہو جائے جیسے کہ ہمارے برے صغیر میں اور بہت سارے علاقوں میں عمل ہے کہ ہم اثر دو مثل کے بعد پڑھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقہ کے نزدیک ہماری اثر کی نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی اور افضل بھی یہ عمل ہے افضل اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عام معمول یہی تا کہ اثر میں آپ تاخیر کیا کرتے تھے لیکن بہرحال گنجائش اس پر بھی ہے سفر میں اگر آپ ہیں کوئی جلدی ہے تو پھر آپ ایک مثل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا جائز ہے جیسے کہ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم تو انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حرم میں بھی تو وہ جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک مثل کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جائز اس قول پر بھی عمل کرنا ہے لیکن تمام دلائل میں اگر آپ تطبیق دینا چاہیں تو افضل یہی ہے جو ہمارے بلاد میں ورے سغیر میں ہو رہا ہے کہ دو مثل پہ اثر پڑی جاتی ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقہہ کے نزدیک آپ کی اثر کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی لیکن زہر میں آپ یہ احتیاط کریں کہ ایک مثل سے پہلے پہلے زہر کی نماز آپ لازمی پڑھ لیں تاکہ تمام فقہہ کے نزدیک آپ کے زہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے البتہ سفر میں آپ کیونکہ جلدی ہوتی ہے انسان کو اور سفر میں ویسے بھی شریعت نے بہت سے گنجائشیں دی ہیں تو سفر میں آپ ویسے ہی جمہور کے قول پر عمل کر سکتے ہیں کہ پہلے یعنی ایک مثل کے فوراں بعد آپ اثر کی نماز پڑھ لیں یعنی اس میں جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب عرب وغیرہ کنٹری میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں جماعت کی نماز ہوتی مثل اول پہ اثر کی نماز تو وہاں جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھی مثل اول پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے